موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد ناظرین پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہوتی لیکن اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو ہم نے ابتداء میں پڑھا ہے ہم بھول جاتے ہیں اور اب اس بھاگ دور بھری زندگی میں ہمیں پڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا اور ہم اسی پر خوش فہم رہتے ہیں جو ہم نے بچپن میں حاصل کیا ہے انہی تمام باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے ایک سروے کیا جس میں ہمیں یہ پتا چلا کہ ہماری قوم کا ایک بڑا طبقہ دین کی بنیادی تعلومات سے بھی محروم ہے جبکہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ اللہ تعالی نے جو سب سے پہلی وہی نازل کی تھی وہ تھی اقراء پڑھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طالب العلم فریضتن على کل مسلم کہ دین کا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے تو ناظرین دیجئے اس فریضے کو انجام اور جڑیے ہمارے ساتھ ہماری اس نئی سیریز پانچ منٹ کا مدرسہ میں جس میں آپ کو ملے گی دین کی بھرپور معلومات صرف اور صرف پانچ منٹ میں آپ کا یہ وقت آپ کے لئے بہت ہی قیمتی ہوگا جو آپ کی دنیا اور آخرت کو سوار سکتا ہے تو ناظرین میں آپ کو مختصرا بتاتا چلو کہ اس پروگرام میں آپ کو کیا کیا دیکھنے اور سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ ہم اس پروگرام میں اس سیریز میں ہم جانیں گے قرآن عقیدہ فرائز تاریخ اسلام عمل کی فضیلت آخرت اسمہ حسنہ طب نبوی گناہ اللہ کی نشانیاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت ساتھ ہی ساتھ قیمتی وظیفے بھی تو ناظرین آئیے اب ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا کرتے ہیں مگر میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو ہم ہر اپیسوڈ میں بتائے گئے موضوعات میں سے چند ہی پر گفتگو کریں گے انشاءاللہ تو آج کے اس اپیسوڈ کا ہمارا پہلا موضوع ہے عقیدہ ناظرین عقیدہ پختہ ایمان اور مضبوط فیصلے کو کہتے ہیں جس میں انسان کے دل میں ذرہ برابر بھی شک نہ ہو جس پر انسان اپنے دل کو جمع دیتا ہے اب اگر یہ پختہ ایمان صحیح ہے تو اس کا عقیدہ بھی صحیح ہوگا اور اگر یہ پختہ ایمان غلط ہے تو عقیدہ بھی غلط ہوگا اور یاد رکھئے ہمیں صحیح عقیدہ ملے گا صرف اور صرف قرآن اور صحیح احادیث سے ناظرین آئیے اپنے دوسرے موضوع کی طرف چلتے ہیں ہمارا دوسرا موضوع ہے سنت یاد رکھئے سنت کی علماء نے مختلف تعریف کی ہے لیکن میں آپ کے سامنے معمولی الفاظ میں تاکہ آسانی سے آپ کے سمجھ میں آ جائے میں پیش کرتا ہوں سنت کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو آپ کے کیے ہوئے عمل کو یا آپ نے کسی کو کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھا ہو اور نہ رکا ہو ان تمام چیزوں کو سنت کہتے ہیں اب ہمیں اپنی زندگیوں میں ہر وہ سنت جو صحیح سنت سے ثابت ہو میں نافذ کرنا ہے چاہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا ہو کھانا پینا ہو چاہے ہمارا سونا ہو چلنا پھرنا ہو چاہے ہمارا خرید و فروغ کرنا ہو ہر چیز میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کیا یہ میرا عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں اور یاد رکھئے اللہ کی بارگاہ میں صرف اور صرف وہی عمل قبول ہوگا جس پر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر لگی ہو ورنہ باقی سارے عامال ہمارے بیکار جائیں گے ناظرین تو ہمارا تیسرا موضوع ہے فرض فرض بڑا ہی پیارا موضوع ہے ناظرین بڑی غور سے سنیے گا کیونکہ انسان کی زندگی میں پورے دن میں بہت سارے ایسے فرائض آتے ہیں جس کو ہم ادا نہیں کر پاتے کیونکہ وہ ہمیں پتا ہی نہیں ہے تو آج کے پروگرام میں انشاءاللہ ہم فرض کی تعریف جانیں گے اور اس سیریز میں ہمارے پر کیا کیا فرائض ہے وہ ساری چیزیں ہم انشاءاللہ جانیں گے تو فرض کہتے ہیں ہر اس کام کو جس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لازمی طور پر کرنے کا حکم دیا ہو جس کے کرنے والے کو نیکی ملتی ہو اور نہ کرنے والے کو سزا کی وعید سنائی گئی ہو جیسے نماز نماز انسان پر ہر حالت میں فرض ہے چاہے وہ اپنی آخری ساسے ہی کیوں نہ گند رہا ہو ناظرین یہ تھی چند باتیں جو میں نے بہت ہی کم وقت صرف اور صرف پانچ منلے میں آپ کے سامنے پیش کی ہے لہذا اگر ہم اسی طرح جڑے رہے اور بنے رہے تو یہ سلسلہ آگے بڑھے گا اور ہم نہایت ہی کم وقت میں دین کا ایک بہت بڑا علم انشاءاللہ ہم حاصل کر لیں گے تو میں انھی باتوں کے ساتھ آپ سے رخصت ہوتا ہوں اور آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں لائک کریں کمنٹ کریں تاکہ ہمیں ہمت ملے حوصلہ ملے اور ہم اس طرح کے ویڈیو اور بنا سکے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے انہیں سمجھنے کی اور انہیں یاد رکھنے کی توفیق دے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں آئی پلس ٹی وی کو ضرور ڈونیٹ کریں